اعوذتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والکرام على النبی الامی القرشی الحاشمی مولانا ومولا تقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلى آله الأطیبین الاظهرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمة الباقية على اعدائهم وقتلتهم وغاصبین فوتهم ومنکری فضائلهم مجمعین من الآن الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله الحکیم فی کتابه الكریم وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صلوات بر محمد وعالی پر اللہ الرحمن 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 الرحیم کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی نظریے سے اور قرآن کے دوار سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور پھر آپ کی زہمت کو دوام کرنا ہے سورہ عسرہ کی آیت نمبر نو جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک یہ قرآن سب سے مضبوط اور سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور صاحبانِ ایمان کو بشارت دیتا ہے وہ صاحبانِ ایمان کہ جو يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات جو صالحات کو انجام دیتے ہیں یعنی نیک کام کو انجام دیتے ہیں اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا عجر اللہ نے رکھا ہے ایک تو قرآن کی ہدایت ہے اور دوسرا ہماری ہدایت کو لینا ہے دو چیزے ہیں اللہ نے پھر قانون بنایا ایک چیز کو پیش کیا ایک سسٹم کو ہمارے سامنے رکھا اور اس نے اپنے اس نظام میں کسی قسم کی زبردستی نہیں رکھی لا اقراحہ کے دین دین میں اس نے کوئی زبردستی نہیں رکھی اور اس کی وجہ ہے اس نے اس پورے قانون میں اس پورے نظام میں اپنا جو کام رکھا وہ صحیح اور غلط باتوں کو دکھانے کا ونہ اگر اللہ چاہتا جیسے قرآن کی آیات ہیں جو کہ آج ادھر نہیں جانا مجھے اگر وہ چاہتا تو جس طریقے سے بغیر اس کی مرضی کے پتہ بھی نہیں ہلتا ہے ہماری حیثیت ہی کیا تھی دنیا کی سب سے کمزور مخلوق کا نام ہے انسان اور سب سے گمراہ مخلوق کا نام بھی ہے انسان انہو کانا ظلومن جہولہ یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور جاہل یہ مخلوق ہے اور اس کی وجہ یہی ہے اللہ کے رحم اور کرم کو ہم نے غلط معنوں میں لے لیا ہے اگر وہ بھی ہمیں ہر گناہ کی سزا پر اوراں جو بھی سزا ہوتی وہ دے دیتا جو ہم گناہ کرتے تو کیا کسی کی ہمت تھی کہ جو اللہ کے قانون کی مخالفت کرتا کیا کسی کی یہ حیثیت تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے کسی قانون کی مخالفت کرتا ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن وہی ہے کہ کبھی کبھی جب وہ کریم کا کرم سامنے آجائے اسی لیے کہا جاتا ہے سخاوت اور کرم دو لفظ ہیں آپ نے سنے ہوں گے اور یہ اللہ کریم ہے واقعا کریم ہے اب انسانوں کے دور کیونکہ جب سخاوت کی بات آتی ہے اللہ سقی بھی ہے اللہ کریم بھی ہے لیکن کیونکہ اللہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر ہو کر اپنے افعال کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ جسم نہیں ہے کیسے اپنے آپ کو دکھائے گا کہ وہ کریم ہے کیسے وہ اپنے آپ کو دکھائے گا کہ وہ سقی ہے وہ کریم ہے وہ سقی ہے وہ خالق ہے وہ رازق ہے وہ حی ہے وہ تمام صفات کا مالک ہے لیکن خدا ہونے کے اعتبار سے ایک مشکل یہاں پر یہ آ رہی ہے کیونکہ وہ خدا ہے اس لیے اپنے کسی فیل کو اپنی ذات سے نہیں دکھا سکتا یہ بہت باریکیوں کے ساتھ میں چلنا ہوں کیونکہ بہرحال کہیں ایسا نہ ہوں کہ کوئی لفظ ہی دردر ہو جائے ایک چیز میں ہمیشہ آپ ازا سے کہتا ہوں کہ اگر کہیں بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پڑھتے کوئی مولانا ہے اور پوچھا کسی اور مولانا سے جاتا ہے تو اگر جو خطیب یا جو ذاکر جو مولانا جو پڑھیں ان سے بھی پوچھا جائے تو چکہ کہتے ہیں کہ لفظ کا جو میننگ ہوتا ہے وہ لفظ بولنے والے کے اندر ہوتا ہے کبھی کبھی ایک لفظ کو میں واضح تو کر رہا ہوں لیکن بیسے اس کے معنی کو پیچھ نہیں کر پا رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آ سکے تو اگر کوئی چیز کبھی ایسا لگی کہ ڈاؤٹ فول ہو اور کوئی چیز سمجھ میں آئے تو بنداز ہو کر آپ مجھ سے آپ معلوم کر لیجئے گا تاکہ ہمارے اور درمیان جو فاصلہ ہے وہ اور کم ہو سکے اور انشاءاللہ تعالی جو قرآنی حقائق ہیں چونکہ یہاں پر جو کچھ میں بول رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں ایک تو سورہ یاسین کا پڑھنا ہے میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں اور یہ کہنا چاہیے ایک سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں سورہ سافات ہم پڑھتے ہیں سورہ ملک پڑھتے ہیں پورا قرآن ہدیہ کرتے ہیں وہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ اس پڑھنے کو بھی ثواب میں تبدیل کر دیتا ہے ورنہ اس نے اس کے ساتھ تھا جو اصل چیز تھی اس کے لئے نازل کیا تھا کہ قرآن پڑھو اور اپنی زندگی کو قرآن کے سامنے رکھو اور دیکھو تمہاری زندگی قرآن کے مطابق ہے کی نہیں ہے جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں جب اگزام کی رات ہماری ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو کچھ قرآن میں تھا جو ہمارے سبجیکٹ میں تھا اس کو ہم نے صحیح سے ورک کر لیا ہے کی نہیں صحیح سے ہوم ورک ہمارا ہو گیا ہے کی نہیں جب ہوم ورک بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے تو جو قابل اور صلاحیت والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو نیند آ جاتی ہے لیکن جو لاوہ بالی ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں فرق ہے کہ نمبر کتنا آئے گا بلک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی امتحان میں نمبر کم آیا تو ہمیں ایک فرصت ملے گی پھر سے امتحان دینے کی لیکن زندگی ہماری بڑی مختصر ہے اگر زندگی کے امتحان میں تیل ہو گئے تو دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے اور یہ ہمارے لئے بہت اہم ہے اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا اور درک کرنا چاہیے اگر یہ چیز ہمارے سمجھ میں آ گئی تو کہ قرآن ہماری زندگی کے لئے ہدایت ہے یہ ہم کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا ہدایت کا کام صرف ایک ہوتا ہے اللہ نے روشن کر دیا ہے تمہارے راستے کو ابھی پورے ہال کے پورے مسجد کے لائف چلی جائے تو کون کس کے اوپر چاہ جائے گا یہاں پورا بند ہو جائے تو نکلنے والے ایک دوسرے کو اوپر چل جائیں گے مسئلہ کیا ہوتا کہاں سب کچھ ہے وہی جدہ ہیں وہی لوگ ہیں ایک دوسرے کو اوپر چل دیکی جا رہے ہیں کہا اس لئے کہ جو ہدایت کا نور تھا وہ خاموش ہو گیا ہے وہ بند ہو گیا ہے تو ابھی پتہ نہیں چل دائے کہ ہم کس کے اوپر جا رہے ہیں ہمارا راستہ کیا ہے اللہ نے قرآن اور انبیاء کو اس لئے بھیجا تاکہ دنیا میں گناہوں کے اوپر تم نچا بیٹھو گناہوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لو تمہارے سامنے واضح رہے کہ تمہیں جانا کی در ہے ہم نے سب کچھ دکھا دیا ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ چاہے شکر کرنے والے بندے بن جاؤ چاہے کفر کرنے والے بن جاؤ ایک سلوات پہ دے محمد و آل محمد یہ ہے ہماری زندگی اور یہی سے اگر انسان اس چیز کو سمجھ جائے تو پھر اس کے لئے وہ کرم ہے پروردگار کا وہ کریم ہے تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے اور چونکہ کبھی کبھی بات ہوتی ہو کہ جو ہوتی کہیں سے نکل کہیں جاتی ہو تو ایک چیز جو ہوتی ہے اللہ اپنے کسی کمال کو اپنی ذات سے نہیں دکھا تکتا کیونکہ ہم اس کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے اس لئے اللہ نے کچھ چیزوں کو دکھانے کے لئے ہمارے انتخاب کیا کیونکہ اللہ کے دو طریقے کی صفتیں ہیں ایک صفات جو خاص ہیں اس سے وہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی ایک صفات وہ ہیں جو انسان کے اندر اور ایک صفات وہ جو خاص ہیں وہ اللہ نے کچھ خاص ہستیوں کو یہ بیان کیا تاکہ جب دنیا ان کے کمالات کو دیکھے تو یہ محسوس کرے اللہ کے کمالات یہ ہوں گے اس لئے آوازی تقلقو بے اقلاق اللہ تبارک و تعالی اللہ کے صفات اپنے اندر لے کراؤ اللہ کریم ہے تو تمہارے اندر سے کرم جھلکنا چاہیے اللہ سخی ہے تو تمہارے اندر سے سخاوت جھلکنی چاہیے اللہ رحمان ہے تو تمہارے اندر سے رحم جھلکنا چاہیے اللہ رضاق ہے تو دنیا کے سامنے رزق کو پیش کرو اور راجقیت کو اپنی پیش کرو لہذا ان تمام چیزوں کو ایک ہے سخاوت اور ایک ہے کرم یہ کرم اور سخاوت میں تھوڑا سا فرق ہے اور اس کو بتا کے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے چلتا ہوں سوکتا ہوں کہ ہر مجلس میں ہوتا ہے بہت سے باتیں کچھ ہمارے لوگوں کے لئے واضح ہوں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے کچھ باتیں واضح نہیں ہوتی ہیں سوکتا ہوں کہ جب مجلس سے آپ اٹھیں تو دو چار جملے کم سکم ذہن میں آ جائیں اور زندگی میں ان کو عملی شکل دے سکے اور عملی اس کو اچھے سمجھ سکے ایک کا نام ہے سخاوت اور ایک کا نام ہے کرم سخاوت کیا ہے سخاوت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا پیسہ دیا ہے کہ بچوں کو بھی کھلا سکتا ہوں اور کوئی میمان آ جائے تو اس کو بھی کھلا سکتا ہوں یہ ہے سخاوت خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاو اس کا نام ہے سخاوت اور بخل اس کا مطلب یہ ہے خود ہی کھالو اور کسی کو نہ کھلاو یہ بخیل لوگ ہوتے ہیں اور جلال میں کہوں کہ کچھ لوگوں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو صرف اپنی سوچتا اور بخیلوں سے کنجوسوں سے دوستی کرنے کو اسلام میں منع کیا گیا ہے سخیوں سے دوستی کرو تاکہ انسان اپنی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنا سکے اسی لئے کہا گیا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے جب کوئی پیسہ کسی غریب کو دیا ہے تو کہا یہ پیسہ میرا محفوظ ہو گیا جو ہم نے خرچ کیا وہ ضائع ہوا ہے لیکن آج ہمیں کیا لگتا ہے جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کر لیا وہ سیو ہو گیا جو کسی اور کو دیا وہ ہمارا ضائع ہو گیا یہی فرتحے ہمارے میں اور اہلِ بیتِ اسمت و طحرق نے صحابت وہ ہے کہ جب انسان خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے کرم وہ ہے خود کھائے یا نہ کھائے مگر دوسروں کو کھلائے اور یہ میار اور جب انسان کرم کی انتہا پر تہنچے گا تو پھر قرآن کا سورہ دہر چلا کر آغاز دے گا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِنَ وَيَتِيمَ وَاسِرَا کرم کا مقام اگر دیکھنا ہے تو ازاقِ اہلِ بیت میں دیکھو خود چاہے بھوکے رہیں مگر دروازے سے کوئی بھوکا نہیں جائے گا سلوات بر محمد و آلِ محمد یہ چیزیں کہاں سے آئیں گے قرآن کو عملی زندگی میں اسے لئے امام علیہ السلام کو جب ظہور ہوگا تو وہ قرآن کی حکومت کا دور ہوگا وہاں پر قانون سمیدان قرآن کا ہوگا قرآن کے قانون ہوں گے وہاں پر انسانی اقلی کام نہیں کریں گی انسانی قانون نہیں ہوگا کہ آج ہم کو یہ اچھا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے کل وہ اچھا لگتا ہے وہ ٹھیک ہے کہاں الہی مزاج میں آج اور کر کے ذوا سے نہیں ہوتا جو میرا قانون ہے اس قانون پر عمل کیا جائے گا ایک قانون قانون قرآن ہوگا اور ارکے ذات سے عمل کیا جائے گا یہ مشکل کہاں سے آگئی ہے کہاں مشکل ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی ایمان ہمارے وجود میں راسخ نہیں ہوا ہے ابھی ہمارا ایمان میراس والا ایمان ہے کیونکہ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں کہنا ضروری ہوتا ہے اور مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ جب میں بہت کھل کے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں میں جب جس سماج میں جاتا ہوں جب سماج کے آس پر دو چار جوان ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس قوم کو اور زندہ ہونا چاہیے آج کل کے جوان تو اکثر پر یہ ہوتا ہے کہ جب ماتم ہوگا تب آئیں گے اندر اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں گے تو سب سے لاست میں بیٹھیں گے یہ کامیابی نے آؤ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ غدیر خون کا راوطہ ممبر سے ہے اور ہم ممبر والے ہیں تو جب راوطہ آپ کا ممبر سے ہے تو دور دور کیوں ہیں ہم سب کو ممبر سے قریب ہونا چاہیے چونکہ ممبر ممبر علی ہے یہ غیروں کیاں اسی لئے ممبر نہیں پائے جاتے چونکہ ان کی ہاں ممبر سے چڑھ ہے اور ہمیں ممبر سے محبت ہے اس لئے کہ ممبر وہی ہے جس ممبر سے کردار اہل بیت کو پیش کیا جا سکے اگر کسی ممبر سے اہل بیت کردار پیش نہیں کیا جاتا قرآن کی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں اسی لئے تو سید سجاد علیہ السلام نے دربار شام میں یہی تو کہا تھا یہی تھا وہاں پر بھی یہاں پر بھی یہی ہے لیکن امام نے کیا کہا تھا یہ لکڑیوں کا دھیر ہے یہ ممبر نہیں اس لئے کہ جس ممبر سے اللہ کی ناراضگی کو خریدا جائے وہ لکڑیوں کا دھیر ہو سکتا ہے ممبر نہیں ہو سکتا ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کا سعودہ کیا جائے اللہ کی مرضی کو یہ کہاں مشکل ہے کہاں یہ ایک مشکل ہے ایمان کا ہمارے وجود میں نہ ہونا مراث والا ایمان ہے جیسے مال میراث میں ملتا ہے ویسے ایمان میراث میں ملتا ہے اببہ مسلمان تو ہم بھی مسلمان ہو گئے اببہ مومن تو ہم بھی مومن ہو گئے وہ مجلس کر رہے تھے اس لئے ہم نے بھی مجلس کر لیا وہ نماز پڑھ رہے تھے اس لئے ہم نے بھی نماز پڑھ لیا اس لئے کہ اگر ایمان اختیار کیا ہوتا یہ ناممکن ہے کہ تم نور اپنے وجود میں اتارو اور تمہارا جسم روشن نہ ہو یہ ناممکن ہے کہ ایک بلب کا اگر ہولڈر میں لگایا جائے اور لائی بھی پروپر آ رہی ہو اور وہ روشن نہ ہو تو اس کا مطلب اگر روشن نہیں ہے تو یا آپ کنیکشن تہی نہیں ہے یا آپ کا بلب ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہا اگر وجود میں تمہارے نور ایمان اتر رہا ہے اور تمہارا وجود روشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ایمان اترہ نہیں ہے اس لئے جب عراب آئے اور آوازی یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آگے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے حکم جائے رسول ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو بلکہ اسلام لے کر آئے ہو اور ابھی تمہارے وجود میں ایمان نہیں اترا ہے اس کا مطلب ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم مومن ہو اور ہمارے وجود سے ایمان کی شوائیں روشن نہ ہو اللہ کیا مومنین کا درجہ بلند ہے میراسیوں کا نہیں اللہ کیا مومنین کا مقام بلند ہے ان کا نہیں بہت سی باتیں ہیں قرآن تو ہمارے لئے آئیڈیل ہے قرآن تو کھل کے بات کرتا ہے اس لیے کھل کے بات کرتا ہے اللہ کسی سے تکلفات نہیں دکھاتا اللہ کسی سے تکلف نہیں کرتا اللہ اپنے نبیوں سے کہتا یہ کروں گے پیغمبر جیسے نبی کو اپنے نبی کو جس کو اللہ نے نام تک نہ لیا کبھی تاہا کہا کبھی یاسین کہا کبھی مدسر کہا کبھی مزمل کہا لیکن جب بات آئی علی کی ولایت کی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَكَا رسول ہو لیکن اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کرو اگر میرے حکم کو نہیں پہنچایا تو تئیس سال کی ساری ذہمت ایک لمحے میں میں تباہ کر دوں گا میرا رابطہ تم سے رسالت کا ہے اور اس رسالت کو تم کو پہنچانا ہے جب اللہ مقامِ عمل میں اپنے رسول سے سختی کر سکتا ہے تو ہماری عوقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے یہ جرک کرنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے ایمان ہمارے پاس ابھی نہیں ہماری ایمان نے فرمایا ایمان کے بارے میں ذرا سا میں اگر جہاں تک پہنچا ورنہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا مولای کاناک نے جب ایمان کی ڈیفیلیشن بھی نہ شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان الیمان شجرتن ایمان ایک پیر ہے ایمان ایک شجرہ ہے ایمان ایک درست ہے ایمان ایک جھا ہے ٹری ہے جو آپ سمجھنا چاہے وہ سمجھ دیں کوئی بھی جب ایک مکمل پیو ہوتا ہے تو اس میں بہت سے چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں پتریان بھی ہوں گی اس میں پھول بھی ہوں گے اس میں پھل بھی ہوگا یہ پیو کا کمال ہوتا ہے اگر اس چیزیں نہیں پائی جائیں تو آپ کو بناوٹی پیو میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو بناوٹی ہے ہزاروں روپے کا کھڑی جاتی ہیں اس نے ہی ہزاری چیزیں پائی جاتی ہیں جب انسان کے پاس حفیقی جھاڑ نہیں ہوتی تو وہ اس سب چیزوں پر لیکے آتا ہے ایمان شجرہ ہے ایک درس ہے جس کی اصلحہ اليقین جس کی روپ جس کی جڑ یقین ہے یقین کیا ہے یقین کو قرآن نے بڑی پیار سے بیان کیا اور یقین کو اگر ہمارے وجود میں ابھی یقین ہی نہیں ہے چونکہ روپ جب کہتے ہیں نا کہ تاثر یا میرہ ودیوار کج آپ دیکھیں اگر کسی پہاڑوں پر میں بسنے والا اگر کوئی جھاڑ ہے جب مضبوط ہے آپ کسی بھی بیلڈنگ کو بنانے سے پہلے پہلے آپ یہ سوچ لیتے ہیں آپ کو یہ بیلڈنگ بنانا کتنا محلہ ہے دس منزل دیس منزل پتیس منزل جتنی انچی آپ کو اس کو لے کے جانا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا مضبوط فانڈیشن لگتے ہیں اس لئے کے معلوم ہے اگر فانڈیشن کمزور ہوگا جتنا بلندی دینی ہو اتنی گہرائی بھی دینی ہوگی تو جو چاہتا ہوں یہ باتیں سامنے کی ہے جتنی بلندی دینی ہوگی اتنی گہرائی دینی ہوگی مطلب کیا ہوا اگر کسی انسان کو اپنا ایمان ظاہر میں مضبوط بنانا ہے اگر کسی کا ایمان جتنا ظاہر ہو جتنا پیارا ہو تو سمجھ لیجئے اس کی روش اور اس کی جر اتنی ہی مضبوط ہے یہ ناممکن ہے یہ کہہ دیا جائے کہ عقیدہ تو برا مضبوط ہے عمل ہمارے عمل کی کتائیاں ہم سر سے ممکن ہیں لیکن بے عمل یہ کہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے اس کا مطلب وہ جھوٹ بولا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی روش مضبوط ہو اس کے اندر شجرہ ظاہر نہ ہو اس کا مطلب کچھ کمیہ ہمارے اندر ہے ایمان نے فرمایا ایمان ایک تیر ہے جس کی جر کا نام یقین ہے یقین قرآن نے بیان کیا اور تین طریقے کے یقین کو پیش کیا علم الیقین اور اس کے بعد عین الیقین اور حق الیقین ان تین چیزوں کو قرآن نے پیش کیا علم الیقین ہم سب کو پتا ہے ابھی ایک مرمومہ کے پاتیہ بھی پڑھائی گئے ان کے لیے سوری آسین بھی پڑھائی گیا کس کو نہیں پتا کہ موت آنے والی کوئی ہے جس کو معلوم نہ ہو تو وہ بول کیوں جاتے ہیں کہ اس لیے کہ اس یقین کو ہم مانتے ہیں نہیں سب سے بڑی یقین کا نام ہے موت سب سے بڑی یقین کا نام ہے موت اور تب سے زیادہ لوگوں نے اسی کو بھلایا ہوا ہے اس لیے کیونکہ ہم کو تلقی ہے ہماری دنیا یہی ہے کھایا پیا مر گئے اور ختم کا نہیں یہ کھایا پیا مر گئے نہیں کھایا پیا اور انتحان کے لیے آگے بر گئے کہا یقین کمزور ہے جب تک یقین مضبوط نہیں ہوگا یقین کسے کہتے ہیں علم اليقین کسی چیز کا یقین ہونا آج ہمارے ہاں خدا سے یقین تو بہت پایا جاتا ہے لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پہلا تو یہی دعوت ہوتا ہے پتہ نہیں مانگیں گے پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی ہاں یہ ہو جاتا ہے نا مانگیں گے پوری ہوگی جس کی بنیاد ہی شک کے اوپر ہو جس کی بنیاد ہی وہ بڑی پیاری سے ایک کہاوت ہے مثال دی جاتی ہے میں اپنے جوانوں سے یہاں پر بڑی پیاری سے اور ہم لوگوں نے سم نے پایا اس کو کتابوں میں پڑا ہے اور لوگ اس کو سناتے بھی ہیں کہ سارے لوگ جب قہد سالی ہو گئے سارے لوگ پانی کے لیے دعا کر رہے تھے سب جا رہے تھے سہرہ کی طرف پانی کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک بچہ بھی چلا سب یوں ہی چل رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ چھاتا لے کر چلا لوگوں نے پوچھا بھئی بادش کہاں ہو رہی ہے یہ تو چھاتا لے کر جا رہے ہو کہا ہم نماز استفقہ کے لیے جا رہے ہیں کہاں ہم بادش کہاں ہے کہاں جب خدا سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ یقین ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو عطا کرے گا چھاتا ساتھ میں ہو تاکہ بھیگے نہیں ہمارے ہاں یقین کا ہے مانگا بس لو یہ کر دو وہ کر دو یقین کا یہی مرحلہ ہمارے آقیل ہے کہاں اپنے آپ کو اتنی بلندیوں کی طرف لے کر جاؤ کہ جب اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ اگر وہ نہ دے گا تو اس کا مطلب یہ ایک دے نہیں رہا ہے اس کا مطلب یہ کچھ کمی ہمارے اندر ہے یا ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے یا ابھی ہمارا وقت نہیں آیا ہے خدا سے ہم مانتے کتنا ہیں پہلے یہ مرحلہ ہمارا شک کا ہوتا ہے پتہ نہیں دے گا کہاں پہلے چیز علم الیقین لیکن اللہ کیاں سب سے پہلا مرحلہ ہمارا اللہ ہی کا یقین نہیں اور واقعا ایسا یقین ہو ایسی یقین ایسی منزلیں اللہ ہم کو عطا کرے کہ جہاں پر انسان اپنے خدا کو اس لیے پیغمبر اسلام نے بچ آخر جملہ اور باقی باتیں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا پیغمبر اسلام نے جب جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یقین کیا ہے کتنا بھی بڑا چور ہو تبدیل چاہتا ہوں کتنا بھی بڑا چور اگر لکھ دے جاتا ہے کہ آپ جان رکھئے گا سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے کوئی چوری کرتا ہے جو غیرہ پھیری کرنے والا ہوتا وہ بھی غیرہ پھیری نہیں کرتا ہے کیوں اس لیے کہ سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے جب سی سی ٹی وی کیمرہ ہو تو اچھے اچھے چور بھی اپنی چوریوں کو چھوڑ دیتے ہیں جبرائیل سے پوچھا یقین کیا ہے اب جبرائیل نے بتایا کہ دو مرحلیں ہیں یقین کہ ایک مرحلہ یہ ہے جب کوئی کام کرو تو یہ سوچ کر کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور دوسرا مرحلہ ہے کہ یہ یقین رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہاں ہے یہ منزل ہماری کہ ایک لمحے کے لیے میں سب سے خدا کی قسم خدا کی قسم اہلِ بیت کے اوپر ظلم یہ نہیں ہے کہ اہلِ بیت کو قتل کر دیا گیا اہلِ بیت کے اوپر ظلم یہ ہے کہ حق چیخ چیخ کر اپنی بات کو بیان کرتا رہا اور باطل نے اپنے کانوں کو بند کر لیا آج بھی وہی ظلم ہے غیروں سے اہلِ بیت کو شکوا کبھی نہیں تھا اہلِ بیت کو اپنوں سے شکایت تھی تم اہلی کو ماننے والے ہو مگر تمہاری کردار سے اہلی دیکھتے ہی نہیں تم حسین کو ماننے والے ہو تمہاری کردار سے حسین دیکھتے ہی نہیں علی کا کسی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے سے بھی محبت کرتے ہیں ساری دن سارا دن رات محنت اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ہم حسین سے کیسی محنت کرتے ہیں جس مقصد کو حسین چیخ چیخ کر اپنا سارا گھر اٹھا کر چلے گئے آج وہ مقصد ہمارے وجود میں نظر نہیں آتا تو اب یہ بتائیے ہم غور کریں اس میں کوئی تکلفات نہیں آپ کو ہو سکتا ہے کبھی میری باتیں بھی بری لگ جائیں آپ کو ہو سکتا ہے کبھی آپ کی باتیں مری بری لگ جائیں اس کا خیال مت کریے گا اس کا خیال بالکل نہ کریے گا اپنے آپ کو قرآن کے سامنے اور توحید کے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ جو ہم کام انجام دے رہے ہیں اگر خدا دیکھ رہا ہے تو یہ کام اچھا ہے کہ غلط ہے بس دنیا نہیں ہم تو رابطوں میں فسے ہوئے ہیں بس آخری بات ہم تو رابطوں میں فسے ہوئے ہیں ہم پیٹ پیچھے بتائیں گے کہ مولانا صاحب وہ آدمی اچھا نہیں ہے سامنے کبھی نہ کہیں گے اس کو اور اچھا رہے مولانا کو بھی اس نے فسا دیتے ہیں اچھا کہا تھا غیبت نہیں سننا ان کو لیکن نام لے کے بتا دیئے وہ فلا مانس میں این پرابلم چھے اگر واقعا آپ کو اس سے محبت ہے تو جائیے اس کی اصلاح کریے کو انفسکم و اہلیکن نارا اپنے آپ کو اور اپنے رشداروں کو جہنم سے بتاؤ جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے اگر آپ کو لگتا ہے مولانا میں کوئی پرابلم ہے تو بھر مجمع میں نہ بتائیے آئیے میرے کمرے مولانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہے تو کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر یہ مشکلات کے اندر باپساری خوبیہ ہے یہ ہے محبت کربلا نے اسی چیز کو پیش کیا ایمان حسین عالی مقام نے یہی تھی ایک مقصد تھا جس مقصد کے لئے آپ نے سب کچھ لٹا دیا سب کچھ ایمان حسین نے اپنا قربان کر دیا کچھ نہیں بچا ایمان حسین اگر سیدہ سجاد بیمار نہ ہو جاتے رہے اے علاق اتحیت ہو سنہ تو نسل امامت منقطع ہو جاتی سب کچھ لٹ گیا تھا ایمان حسین کا ایک لا الہ الا اللہ کی آبرو بچانے کے لئے حسین نے اپنی ساری آبرو دعو پر لگا دیا سب کچھ لٹا دیا ایک لا الہ الا اللہ کی آبرو کو بچانے کے لئے آج ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم ورثہ دار ہیں سیدہ شہدہ کے ہم وارثہ دار ہیں امام مظلوم کے ہم سب کے ذمہ داری ہے فرش اعظہ صرف فرش اعظہ نہیں ہے ایک بیعت کا مقام ہے حسین مظلوم میں ہر دور میں ایک بیعت ہوتی ہے مولا شبیع شوہ میں جو صحابہ حسین نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اس فرش اعظہ پر ہم وہی بیعت کرنے آئے ہیں خود مٹ جائیں گے مگر آپ کے مقصد کو نہیں مٹنے دیں گے یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے اور یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے مگر انشاءاللہ تعالی یہ فرش اعظہ کی بڑی فضیلتیں یہاں پر دل بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے ہماری قوم کے اوپر اس شیعہ قوم کے اندر جس کو حق اور باطل کی معرفت ہے اور یہ فرش اعظہ کا صدقہ ہے ورنہ دوسری قومیں آپ دیکھ لیے جا کر کہاں پہنچ گئی ہے کیونکہ ان کے پاس وہ دل نہیں ہے جس دل میں حسین بستے ہو حسین نے دلوں کو شرک سے بچایا ہوا ہے حسین نے دلوں کو ظلم سے بچایا ہوا ہے کچھ کمیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گے لیکن الحمدللہ رب العالمین حسین مظلوم نے شیعوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ پوری کائنات میں وہ جذبہ نہیں ہے حسین کی عزاداری میں مومنین کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ عطا کیا ہے یہ صرف عزائے سیدو شہدہ کا صدقہ ہے آپ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیے کہاں ہے حسینیت اور کہاں ہیں حسین مظلوم اتنی سی قوم ہیں ہم مگر آج دنیا ہم کو پہچانتی وہ اس لیے کہ کیونکہ کربلا کے ساتھ ہم کڑے ہیں مظلومیت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہیں بڑی مصیبت تھی کربلا کے میدانے بس عرباب عزام دو جملے مسائب کربلا میں تمام مصیبتیں کل آپ نے سید سجاد علیہ السلام کا ماتم کیا آج سارہ دن مجلسیں ہوتے رہی ہیں آپ انہیں شرکت کرتے رہے ہیں سید سجاد کے لیے بڑی مصیبت تھی اپنے گھر والوں کو بیردہ دیکھنا سیدانیوں کو بیردہ دیکھنا چادر تفہیر کی وارثوں کو بغیر چادر کے دیکھنا یہ بڑا ظلم تھا بڑی مظلومیت تھی سید سجاد کی اور ایک جملہ جب یہ کافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چلا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ کافلہ پہنچا ہے تو ایک صحابی ہے جو کوفے میں دیکھ رہا ہے کہ تمام شہدائے کربلا کے سر نیزے پر ہیں اس نے یہ سوچا کہ اس میں ایک سر نظر نہیں آرہا ہے بس عرباب عزام آپ محسوس کریں غیرت عباس کو محسوس کریں اور پھر یہ دیکھیں کیا غیرت عباس ہے سارے سر نظر آرہے ہیں ایک سر ہے جو نظر نہیں آرہا ہے اس نے دیکھا عباس کا سر نظر نہیں آرہا عباس تو کربلا کی زینت کا نام ہے عباس تو کربلا کی وسیعت کا نام ہے عباس تو علی کی دعا کا نام ہے عباس کا سر نظر نہیں آیا اس نے جب دیکھا ہے غور سے دیکھا تو عباس کا سر گھورے کی گردن سے لٹکا ہوا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس نے آ کر سیدہ سجاد سے پوچھا مولا یہ سب کا سر نیزے پر ہے اب الفضل عباس کا سر نیزے پر کیوں نہیں ہے ایک مطبع سیدہ سجاد نے ایک جملہ کہا تو انہیں تیامت کا سوال کر لیا ہے میرے چچا تو کئی مرتبہ یہ کوشش کی گئی کہ نوک نیزہ پر چاہایا جائے لیکن جب بھی نوک نیزہ پر چاہایا گیا زینب کا کھلا سر دیکھا امی کل سوم کا کھلا سر دیکھا نوک نیزہ سے آپ کا سر زمین پر آ گیا ظالم جم مایوس ہو گیا تو اس نے آپ کے سر کو نیزے پر نہ چاہا کر آپ کے سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا لیکن اے عربابی ازا ایک جگہ میں مقتل پورا تھا اس مقتل کو پرسے پرسے ایک جگہ میں پوچا جب کوفے میں آبیابی بیمار اپنے خاتلے کے ساتھ پوچے ہیں اب باس کا سر گھوڑے کی گردن سے ہے لیکن جب یہ شان میں پوچے ہیں اب باس کا سر نوک نیزہ پر نظر آیا ہے اب اب باس کا سر گھوڑے کی گردن میں نہیں ہے علماء سے پوچھا گیا جو روایاب کو کھنالا گیا تو قصید علیہ یہی اب باس کا سر ہے جو کوفے میں گھوڑے کی گردن سے باندھا ہے لیکن شان میں نوک نیزہ پر بلند ہے علماء کہتے ہیں وجہ یہ ہے جب شان کے ذردار سے پہلے ایک مقتلہ ظالم نے کہا ہے اب باس کا سر نوک نیزہ پر جائے اب باس کا سر نے کہا ایک مقتلہ شبتا سر ہمینے کا سر اے زینر اب باس سے کہتو نیزہ پر آجائے ورنہ میں تازیانے مارنگا علماء کہتے ہیں ایک مقتلہ ظالم نے ہاتھ کو گھول دیا اے میری غارب دار بھائی نیزہ پر آجائے اب زینر کی اندر تازیانے کی طاقت نہیں ہے اے ابباس اب سکینہ کما کے نہ کھا سکے علی لعنت اللہ علی الظالمین انہا لیلہ و انہا علیہ راجہ یہا سکا سکتے ہیں ہم نيزہ پر آجائے دیا سکے جمع 譜